اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش شامدیت میں ہوں تحمینا شیئر آج کے پروگرام میں جناب آن لائن بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آن لائن بزنس کیسے ہو سکتا ہے ارننگ کیسے ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ گھر بیٹھے کیسے کمائے جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اکثر اوقات ہمارے ہاں جب سٹوڈنٹس اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں گریجویشن کے بعد یا ماسٹرز کے بعد تو پھر وہ جوبز ڈھونڈنے کے لیے مارکیٹ میں نکل آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل جوبز جو ہیں اس کی کمی ہے اور ٹیلنٹ جو ہے وہ بیش بہا ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات ینگسٹرز جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا حل ہے آن لائن بزنس آن لائن آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے اس مسئلے کا یہ حل ہے اور آن لائن ارننگ کرنی کیسے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے آج کے پروگرام میں جناب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آن لائن بزنس کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو آفٹر گریجویشن یا ماسٹرز کے بعد اس قابل بنائیں کہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے جوب تلاش نہ کرنی پڑے بلکہ آپ ارننگ کرنا جانتے ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو میں بھی بتاؤں گی آج کے پروگرام میں اور جو پرسنلیٹی میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بہت اچھے ہمارے ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم آن لائن بزنس کے حوالے سے بات کریں تو آن لائن بزنس ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ اس ٹائم جناب موجود ہے محمد ادریس پاروک صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں ادریس صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے بندل آف تھانکس بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے مجھ کو بلایا اور میں اپنے ویوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا بلکہ ٹھیک ہے محمد ادریس صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اور ان سے مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ادریس صاحب مجھے اپنی پرسنیلیٹی اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیے کہاں سے تعلیم حاصل کی جی میں فیصلہ باد کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے سمندری شاید آپ نام سنا ہو بلکل نام سنا بڑا فیمس نام ہے اچھا تو وہاں سے میرا بیک گراؤنڈ ہے وہیں پیدا اور وہیں پی میں نے کالیج لائف کی وجہ رہی اس کے بعد ان دنوں بڑا کریس تھا کمپیوٹر سائنسز کی ایڈیوکیشن آسل کرنے کا تو دن اس وقت پھر میں نے گریجویشن کی یہاں سے الہور سے پنجاب انسیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز جو کہ اب یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب بن گیا سو اسی وقت سے یہ سمجھلے کہ آرانڈ آبار ٹوینٹی یار ہو چکے ہیں مجھ کے اس فیلد میں آن لائن فیلد میں بیس آل اچھا خاصا تجرب ہے جی آرانڈ آبار ٹوینٹی ایٹ سے لگا لے تو اس کے بعد سے کچھ حرسہ میں آئی ٹی سے رہا رہا بینکنگ ایڈسٹی میں میں وہاں یو بیل کی جب آن لائن فیلد جب آن لائن ہو رہا تھا یونیتڈ بینک تو میں اس ٹیم میں شامل تھا جس نے یو بیل کی انیشلی آن لائنی فیز سٹارٹ کی فیصلہ باد سے میہ والی تک ہم لوگوں نے آن لائن پراسس سارا یو بیل کا کیا تھا اور لیٹر آن سمہو تو 2011 میں میں نے جاوب چھوڑ دی تھی اور سوچا کہ اپنا آن لائن بزنس سٹ اپ کرو اور تل ناو اب تک آن لائن بزنس چل رہا ہے اپنے کچھ فینچرز ہیں دو دار چودہ سے میں تیرہ سے ایڈکیشن میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں فیلانسنگ کیا ہوتی ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے آن لائن بزنس کیسے سٹ اپ کر دی اور ریسنلی ای روزگار کے ساتھ میں میں ایسے ٹرینر افیلیٹ ہوں پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بہت اور ومن چیمبر کا اپنے نام سنا ومن چیمبر اور کامرس انڈسٹری ان کے ساتھ بھی میں ایسے منٹور کے طور کے اوپر کنسلٹنسی دیتا ہوں وہاں پر بھی ہم ڈیفرنٹ سٹ اپس کو نرچر کرتے ہیں جو لیڈیز اسپیشلی کیونکہ وہ فوکس ہی لیڈیز ہے ایسی لڈیز ایسی لیڈیز پر فوکس ہے جو گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر پا رہی اور باہر جا نہیں سکتی بہترک پاس ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے اگر آپ کو کڑائی اچھی آتی ہے تو اچھے سوٹ آپ بنا کے فیس بک کا پیج بنا کے کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ تقریباً مجھے وہاں ان کے ساتھ چھ ماہ ہو چکے ہیں سات ماہ ہو چکے ہیں کسی لوگوں کو پرموٹ کیا ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے تو میرے پاس تقریباً 30 سٹوڈنٹس آئے اور ہم نے 9 سے 10 سٹارٹ اپ اس وقت میں لانچ کر چکے ہیں سارے لیڈیز ہیں ابھی جو ریسنٹلی جس پہ ورک کر رہے ہیں وہ ہے ملتان کی ایک لیڈی آئی ہے وہ جو ملتانی برطن ہوتے ہیں وہ باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ شیئیز ویری گوڈ برطن بنا لیتی ہے بہت اچھی خود سے میں ٹک پاس ہے سمجھ نہیں ہے کہ میں اس کا آگے کہہ کرنا so we are working with them with her and انشاءاللہ within a few months وہ online sales برطن ہوں گے اس کے برطن سٹل ہو جائیں گی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اچھا محمد حدیدیز فاروٹ صاحب آپ نے ابھی گفتبو پہ دوران کہا کہ جس طرح سے ہمارے ہاں اکسر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیلڈ آتی ہے تو وہ اگدم سے پاپولر ہو جاتی ہے اور پورا پاکستان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے فور اگزامپل سوفیر انجینئرنگ کی بات کر لیں اب چار لوگ اگر سوفیر انجینئرنگ کو جاننے لگ جائیں گے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوگی کہ میں نے اپنا بچہ سوفیر انجینئر بنانا ہے میں نے اپنا بچہ سوفیر انجینئر بنانا ہے تو ہم نے یہ ترینڈ خود سے ڈیویلپ کیا ہے دیکھیں یہ ایک بہرچال ہے بیسکلی جو ترینڈ پہلے ڈیویلپ ہو رہا تھا بزنی ایڈمیشٹیشن کی فیلڈ آئی ساری دنیا ایم بیز کر رہی بی بی ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی ایز کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ آئی ساری دنیا کمپیوٹر سائنس ہے ایک اور ترینڈ ہے ریسنلی اک آج کل ٹوریزم کا ترینڈ چل رہا ہے ساری دنیا ہی سیاحت کر رہی ہے بلکب سہی کہہ رہا ہے مارکٹ میں جاوز آپ کے پاس ہزار ہیں تو وہ انفلیشن ریٹ بڑھ رہا تھا اب جو ٹرنڈ چل رہا ہے وہ مارکٹ میں فری لانسنگ کا ٹرنڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ سکل سیکھیں اور آن لائن بیچیں فری لانسنگ فارچونیٹلی ایک ایسی فاسٹ واسٹ فیلڈ ہے کہ اگر یہ پورا پاکستان بھی فری لانسر بن جائے تو کام کی کمی نہیں ہے اتنا زیادہ مارکٹ میں اس وقت ٹرنڈ چل رہا ہے کیونکہ باہر کی دنیا وہ جاوبز کٹ کر رہے ہیں اور جتنا بھی کام ہے وہ آوٹسورس ہو رہا ہے میں بزنس انسائیڈر پر پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ 2020 تک 40% جتنی بھی جاوبز ہیں وہ کٹ اف ہو جائیں گی USA میں اور اس کا کام تو کرے گا کام تو کہیں نہ کہ جانا ہے وہ کام پھر فری لانسنگ مارکٹ پلیس پر آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے وہاں پر اگر 20 ڈالر یا چالیس ڈالر پر آر پر کوئی ریسورس مل رہا ہے تو یہاں پر بیس چالیس ڈالر پر دے پر پورا ریسورس مل جاتا ہے اور اس سے بھی سستے ریسورس ہے ہماری کنٹی تھوڑی سست ہماری جو یہ تھرڈ ورڈ کنٹیز ہیں US ڈالر کا اگر ریٹ دیکھے رہے ہیں اسے ساعت سے سستی بڑھتی ہے انہوں کو تو یہاں بہت کام ہے اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے تو فری لانسنگ انڈسٹی کا اس وقت بھوم ہے ایروزگار نے خاص طور پر آنے کے بعد اس کے بعد پھر ڈی جی سکل اور ایڈ ایڈ اف ایڈ پلیٹ فارم ہیں جنہوں نے فری لانسنگ کا کلچر پرموٹ کر رہے ہیں اور انشاءال آپ دیکھئے گا ابھی جو ریسورٹ رپورٹ آئی ہے ایک بہت بڑا پینیر ہے ایک بہت بڑا پیمٹ گیٹوے ہے اس نے فری لانسنگ کی پیمٹ ہینڈل کرتا ہے اس نے جو رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا اور پاکستانی ثرڈ نمبر پہ ہے دنیا میں جس میں فری لانسنگ گروہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو ادریس فاروق صاحب یہ بتاتے ہیں کہ فری لانسنگ فوتی کیا ہے کسے کہا جاتے ہیں فری لانسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر آپ کے پاس کچھ سکل ہے لائک اگر آپ گرافیق دیزائنگ کرنا جانتے ہیں لائک اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ سوئے تیکنیکل ٹرم نالوجیز میں چلے جائے تو آپ پروگرامنگ آپ اکسر بیس ایٹ کے جائے بیس سی ایس کے سٹویٹرز پروگرامنگ جانتے ہوگی تو وہ پروگرامنگ ایک باہر کا کلائنٹ وہ نہیں جانتا وہ کہتا ہے یہ چھوٹا سا کوڈ ہے یہ کام میرا کاردو جب ویب سائٹ اس نے بنائی ہے وہ کہے گا اس کو فکس کر دے وہ فکس سیشن کے ہم چارجز لیتے ہیں ٹھیک ہے پوائن ڈالر اپر آر ہے ٹین ڈالر پار ہے whatever جو آپ کا ریٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ ساب لگا لیں ہمارے ایک ریسنٹ سٹوڈنٹ ہے اس کا باہر USA میں ایک لائنٹ کے ساتھ پروگرامنگ سٹوڈمنٹ ہوئی and she lady ہے and she got $7000 ایڈوانس پیمیٹ آرے اب $7000 اگر میں پاکستان میں لے جاؤں تو $12000 ایڈوانس پیمیٹ کے قریب بنتا ہے اور اچھی خاصی عمال and within 3 months وہ اس لیول پہ گئی ایروزگار کی سٹوڈنٹ ہے تو ہمارے ٹینر تھے شجیل صاحب انہوں نے ان کو ٹرینڈ کیا تھا تو that's why یہ ریسنٹ اچیومنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس حد تک ویسے تو شاید $12000 ایڈوانس پیمیٹ سال میں بھی نہ کمائے جا بلکل جا بلکل جا بلکل اچھانے کے لیے ان کے سامنے ایک اگزیمپل دکھتے ہیں اگزیمپل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آسکے چونکہ پروگرام کرنے کا مقصد اور آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو easily سمجھا سکیں کہ بیروزگاری اب نہیں کہنا کہ بیروزگاری بہت ہے online earning points بہت سارے ہیں جو کہ مزید بھی میں آج کے شو میں آپ سے ڈسکس کروں گی آپ سے پوچھوں گی اور آپ بتائیں گے یا سلوار یا ڈیزائنگ کر کے کس سال مختصر کے ایک اس نے ڈرسز اپنے تیار کروائے ہیں ٹونٹی اب آپ اس کی کیسے ہلپ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے تمام ساری تاکہ ہمارے تمام وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اگر وہ آپ سے ہلپ لینا چاہتی ہیں یا وہ اس پروگرام کے ذریعے سے گائیڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کو گائیڈ لائن پروپر مل سکے اچھا یہ جو فیلڈ جس کے آپ بات کر رہے ہیں نارمالی ہم اس کو بولتے ہیں ای کامرس ای کامرس بولتے ہیں اس کا مطلب کامرس بزنس ای کامرس میز ای کامرس میز ای کامرس میز ای کامرس بزنس آپ آن لائن جو کر سکے اوکی اب یہاں تو آپ نے خیر بات زیادہ کر دی کہ اس نے بی سوٹ تیار کر رکھے ہیں یہاں پر ڈیزائن بک جاتا ہے آپ نے ڈیزائن بنا لیا ایک سوٹ لیا یہ میں ریسلی بھی میرے ساتھ بھی ایک اگزیمپل لیا کہ اس نے ڈیزائن بنایا کڑائی کی سوٹ تیار کر کے فیس بک پیج پر لگا دیا کہ ہمیں یہ سوٹ چاہیے سیم دیزائن وہ جو دیزائن کے ہر پسند آیا آپ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات کیا ہے آپ نے ایک سوٹ بنا لیا آپ کو کوئی شاپ کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو منز کے باہر جا کے کوئی ڈیزہ لگانے کی ضرورت ہے نہ کسی بڑے سٹول پہ کسی جگہ پہ کسی بڑے مہال پہ کسی بڑے مہال پہ لگانے کی ضرورت آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیس بک پہ یا انسٹا گرام کے اوپر اپنی پروفائل پہ یا ایک پیج سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اب حالی ٹین منٹس لگتے ہیں پیج سیٹ اپ کرنے میں اور پانچ منٹس لگتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر پروفائل بنانے شروع میں آپ کیا کرتے ہو وہ اپنی جو پروڈٹ ہے وہ لگاتے اور اپنے پیج کو اپنے دوستوں میں سارے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ میرا پیج ہے اس کو لائک کرتے جاؤ جب وہ پیج آپ کا تھوڑا سا بوسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے فیس بک کی ایڈز بوسٹنگ ٹیکنیکس ہیں وہ جو ہم سکھاتے بھی ہیں فیس بک کی تھوڑی سی ایڈ چلا لی دس ڈالر بیس ڈالر اگر ہم پاکستانی میں ہزار روپے دوزار روپے کی چلا لی تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ کترے لوگوں میں پاپولر ہے ڈیزائن وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کے طور کے اوپر تو نارمل ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہزار دوزار میں ہی سوٹس بکنے شروع ہیں یہاں پر اتنا ٹرینڈ ہے لوگوں کا اتنا کریز ہے کہ جیسے وہ یونیک سا سٹائل پروڈکٹ میں جان ہونی چاہیے آپ کی نارمل والی بھی چل جاتی ہے لیکن اتنا ٹرینڈ ہے لوگوں میں کہ جیسے کوئی نیو سیٹ آتی ہے کوئی نیو پروڈکٹ آتی یا نیو کوئی سوٹ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے پہلے تو وہاں پر پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے نیچے وٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے ایڈ کے نیچے کہ آپ وٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کریں وہ جو لیڈی ہے جو وہ وٹس ایپ پہ اس کو آڈر آئے گا اور اس کے بعد اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے یہ بتائیے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ فیس بک کا ایڈ ہوتا ہے اگر پاکستانی روپیز کی بات کریں تو ہزار میں ہوگا باہر کی بات کریں تو وہ ڈالرز میں ہوگا جس کا سوٹ ہے جس نے ڈیزائن کیا ہے اس نے پوست کر دیا انسٹرگرام پہ یا فیس بک پہ یا اپنے پیج پہ تو جو ایڈ ہے وہ کیسے لنک اپ ہوگا اور ایڈ کا کیا فائدہ ہوگا دیکھیں جو فیس بک ہے فیس بک آپ کو فری اویلیبل ہے فری کیوں ہیں فری کیوں ہیں اس لیے کہ فری لوگ ایزیلی وہ یوز کرتے ہیں فیس بک کے پاس پچھے ڈیٹا آ رہا ہے جب آپ ایڈ چلاتے ہو اور آپ بتاتے ہو فیس بک کو مجھے اس عمر کے دران کی لیڈیس چاہیے اس لیے کی چاہیے اگر میں فرض کرو اپنی کوئی چیز ڈیفنس میں بیچنا چاہتا تو میں ڈیفنس کے لوگوں کو ٹارگٹ کر سا تو ہم فیس بک خود وہ پروائیڈ کرتی ہے ساری ڈیٹے اور اس کے لیے فیس بک کو پی کرتے ہیں ابھیس لیے پی ہی ہوتا ہے جب ہم ایڈ چلاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے کن کن لوگوں کو تو میں نے یہی کہا کہ تھاوزن یا ٹو تھاوزن میں آپ کو سمجھانے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کا یہ سوٹ بھکنا بھی ہے یا نہیں بھک رہا ہے ہمارا تو یہ ٹھیکہ کار ہے کہ ہم صرف ایک ڈیزائن بنا کے پبلش کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بھکنے والا بھی یا نہیں جو بھکنے والا پھر اس کا بجٹ بڑھا دیں گے ایڈ تاکہ وہ زیادہ لوگوں تک رہیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو کیا تو اگر میں بات کروں گا دو بڑے برینڈز کی خارڈی اور لائم لائٹ یہ ان کی آن لائن سیلز زیادہ ہے بنسبت آوٹلیٹس یہ آن لائن اتنا بیچتے ہیں اتنا بیچتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں جو ان کو منج کر رہے ہیں خارڈی اور لائم لائٹ اتنا بھکتا ہے ان کا آن لائن اور آپ یہ ساب لگا لیں کہ آن لائن ان کو پندرہ لاکھ کا بیچا ہے تو وہ آرموسٹ ان کا دس لاکھ پرافٹ ہی جا رہا ہوتا لیکن اگر وہ آوٹلیٹس پر چلے جائیں سٹال پر چلے جائیں تو وہاں ان کو شورٹرینٹ بھی کرنا ہے سٹاف بھی ہے سب کچھ ہی ہے وہاں پر پھر وہ سب کچھ کرنا پہتا ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے اتنا بھی یہ تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے جو کہ بڑے آسان بھی ہے سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں ادریس فاروق صاحب آن لائن ارننگ پوائنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم آن لائن کون سی ایسی سکلز ہیں جو آن لائن بھیگتی ہیں اگر تو آپ اپنا بزنس نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی کامرس کی بات کر رہے ہیں اگر ہم اپنا یہ بزنس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں جن کو اگر ہم even اگر ہم we are good in English ہم انگلیش رائٹنگ کر سکتے ہیں آرٹیکل پانچ ڈالر سے پچاس ستر ڈالر تک بھی بھیگتا ہے ای بکس لوگ لکھواتے ہیں ناوز لکھواتے ہیں پاکستانیوں سے فکشنز لکھوائے جاتے ہیں آرٹیکل پانچ ڈالر تک بھیگتے ہیں نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں رائٹنگ ہو گیا جا گرافک ڈیزائنگ ہو گیا یہ اتنی بڑی واسٹ فیلڈ ہیں لوگوز ہو گئے جیسے لوگوز انتہائی زیادہ بکھتے ہیں لوگو لیتے ہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے ابیسلی میں پاکستان میں بیٹھا ہوں ایسے کا کلائنٹ مجھ سے ڈریکٹ کنٹیکٹ نہیں کرے گا اس میں کچھ مارکٹ پلیسے ہیں فریلانسنگ مارکٹ پلیسے ہیں یا آن لین بزنس مارکٹ پلیسے ہیں وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں موسٹلی فری ہوتے ہیں اکاؤنٹس ان میں بہت مشہور ہے جو اس وقت چل رہی ہے وہ پاکستان میں فائیور اور اپورک ہے اس کے علاوہ فریلانسر بھی ہے گرو بھی ہے اور تھاوزنڈز ہیں آپ بہت سارے نام لے سے تو بہت جگہ کام ہے لیکن یہ وہ دو ہیں جو پاپولر بھی ہیں کورسز میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تو وہاں آپ اکاؤنٹ بنائیں گے فری میں آپ اپنی سرویسز یا جو کلائنٹ نے پوسٹ کیا وہ اس کے اگینسٹ آپ بتائیں گے کہ آپ کو کام کیا آتا ہے کیا آتا ہے مطلب اگر اس نے کہا کہ مجھے ایک لوگو چاہیے تو آپ بتائیں گے کہ میں یہ لوگو بنا سکتا ہوں اس طرح بنا سکتا ہوں اس طرح بنا سکتا ہوں اتنے میں بنا سکتا ہوں بجٹ میں ہم لوگ اکسر دوسروں سے اس لیے بازی لے جاتے ہیں کہ ہم بہت کم بجٹ میں بہت اچھا کام کر دیتے ہیں جو کہ آفتر سن ٹائم ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں زیادہ چارج کرنا چاہیے لیکن میں اگر کہوں کہ پانچ ڈالر بھی بازکات بہت بہت میٹرز کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بلکل صحیح بلکل صحیح سات سو اٹھ سو اٹھ سو بن جاتے ہیں تو شروع میں ہمارے بچے یا جو بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ سٹارٹ لو پرائز سے ہی کرتے ہیں بتا کہ کلائنٹ کا کام ہے وہ بے شک بیس پچیس ڈالر کا لیکن پانچ ڈالر لیکن آستا آستا اسی لیے ہم آگے جا رہے ہیں کیونکہ ہم آفوڈیبل پروائیڈر ہے سرویس پروائیڈر بلکل کلائنٹ جو باہر کا ہے وہ کہتا ہے یہ پانچ ڈالر میں میں اکسر ایک اگزیمپل دیتا ہوں اگر آپ باہر جائیں تو کافی کا کپ بھی آپ کو داس بارہ ڈالر کا پڑھے گا ٹھیک ہے سٹار بکس میں جان کے چلے سلو بھی ہیں لیکن میں ایک جنرل وہ گورا کہتا ہے یار میں ایک کپ کافی کی جو پرائز میں مجھے ایک ویب سیٹنگ ہو رہی ہے جو میرا ایک لوگو بن رہا ہے تو وائی نارٹ وہ پھر آپ کو کام دے گا اور اپنے کام پر چلا جا گے ٹائم ایز 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 مینی فردم ایون فارا سال تو تو گھر میرا ٹائم بچ جائے ٹائم بچ رہے کام بیور رہا ہے اور بہتا ہے ریزنیبل ہو رہا ہے ریزنیبل ہو رہا ہے مہتب فائیو ڈالر اور فائیو ڈالر سے آپ کا پراجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے فائیو ڈالر کے اوپر فائیو ڈالر سے آپ کے منیموم رننگ سٹارٹ ہوتا ہے ٹیک ہے بلکل ٹیک ہے تو یہ اون لین سائٹس ہیں جو میں بول رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اون روزگار پاکستان کے نام سے پاکستان کے لوگوں نے بھی سٹارٹ کی ہوئی ہیں مہتب یہ بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے اچھا پرس کے طور پر اگر اندیس فاروق صاحب آن لائن سائٹس کو سرچ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کا آ رہا ہے یا کیا آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو آن لائن سائٹ سارجیں گی یہ بڑا اچھی بات ہے بعض لوگوں کو سرچ کرنا بھی نہیں آتا یہ میں نے بھی دیکھا ہے باز نہیں پاکستانی اکثر ایسے ہیں جو سرچ کرنا آتا ہے وہ دنیا کو پتا ہے لیکن جو پاکستانیوں کو یا خاصور پر لیڈیز کو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں گوگل کو گوگل ایک سب سے زیادہ سرچ انجین ہے جو آپ کو ریال اور ایکوریٹ رزرٹس تقریبا پروائیڈ کرتا ہے تو ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے سیمپل سا ٹائپ کرنا ہے فری لانسنگ مارکیٹ پلیس اگر ہم یہ نہیں ٹائپ کرنا ہمیں نام پتا ہے فائیور ٹائپ کر دے ٹھیک ہے اپورک ٹائپ کر دے اسیو کلرک ٹائپ کر دے جو بھی نام آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو لسٹ بتائے گا آپ کلک کرو گے اور کوئی ویب سائٹ کا لنک ہو رہا اس ویب سائٹ کے اندر آٹ دا سائٹوں کے مطلق بتایا ہو گا اگر تو ٹائپ کرو گے تو وہ ٹائپ کرو گے ٹائپ کرو گے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیز میرا پوست میں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے وہ جب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے وہ آٹومیٹکلی ہر جو بڑی فری لانسنگ مارکیٹ پلیس وہ پرابر گائیڈ کرتی ہے کہ ہم کیسے چلیں ویڈیوز بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں لیکن وہ جب بھی آپ ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو سامنے ہی نظر آ جائے گا کہ جوائن کریں یا لاغن کریں گے اوکی 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 لاغن کرنے کے لیے آپ کو پہلے جوائن کرنا پڑے گا آپ جوائن کریں آپ کے لیے وہ بہت ممولی سی فائیور تو سب سے ایزی ہے جوائن کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے ایک ای میل چاہیے اور ایک آپ کے پاس سم ہونا چاہیے جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ وہ نمبر ویریفائی کرتا ہے اوکی 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 اگر تو نام آتی تو دیرکٹ آپ نے نام ٹائپ کر دینا ہے اگر نام نہیں آتا تو فری لانسنگ بزنیس آپ ایسا کر لیں اچھا اس سے بھی آسان ایک اور بات بتا رہا ہوں ہاں 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 یہ سمپل یہ لکھتے ہیں اس کے مطلق بھی پھر کچھ آرٹیکلز آ جائیں گے وہاں سے بہت گائیڈ لائنز مل جائے گی آپ زبردست بلکل ٹھیک ہے اچھا جی ادیس فاروق صاحب بڑا اچھا اور میرے خیال سے آج کے پروگرام میں تو آپ نے نوجوانوں کے مسئلے کو ہی حل کر دیا ہے کہ وہ کمانا چاہ رہے ہیں اور کمانے کے لیے ان کو پوائنٹس نہیں مل رہے ارنگ پوائنٹس کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے آپ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں پچھلے بیس سال سے بیس سال میں بچا پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں یقیناً جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس کو آپ گائیٹ کرتے ہیں اور پھر وہی کل کو ایک برینڈ اور ایک نام بن کے جب سامنے آتا ہے تو یقیناً روح کو بڑی تسکین ملتی ہوگی میں سمجھ سکتی ہوں تو بتائیے کچھ اس بارے میں میں to be very frank on a serious note I am lucky کہ میں نے بہت سے disabled لوگوں کو اس فیلڈ میں created کی کل ایک student ہی ہے اور اس وقت وہ ایک نام بنتا جا رہا ہے مارکٹ میں رانہ مدصر وہ even سیڈ سے نیچے بھی نہیں وہ پولیو بھی اور بہت سے disabled تھا دو تین سال پہلے میرے ساتھ وہ انٹیچ ہوا سامن ہم نے اس کے ساتھ کام کیا ورک کیا ماشاءاللہ اب وہ ٹو تھاؤنڈ ڈالر سے تھری تھاؤنڈ ڈالر پر منت گھر میں بیٹھ کے کما رہا ہے مزید ہے اس کے ہاتھ بھی ہینڈ بھی ایسے ہیں ملنے بھی آیا ہے لہور میں کئی دفعہ ملیا بھی ہوں میں اچھا اس کی اب وہ مجھے کل کہہ رہا تھا سار میں آپ کے ساتھ نے عمرہ کرنا چاہتا ہوں حالانگہ میں نے کیا ہوا ملنے بھی ہوا ملنے بھی ہوا ملنے بھی ہوا مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کیا اچھے برا کیا زندگی میں لیکن یہ چیز ہے جب سامنے لے کے جائیں گے آفٹر دا لائف تو کئی بکشش کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ آپ کا کہ آپ نے ان لوگوں کو سکھا دی اسی طرح ایک لیڈی تھی مجھے آج تک جا دے وہ ابھی تک دعائیں دیتی ہے وہ سنگل پیرنٹ تھی ڈیورس ہو چکی تھی اس کے ساتھ کام کیا میند کی چھے سات ماہ میں وہ اس لیول پر چلے گی ماشاءاللہ اس کا بیٹا آرمی کیڈٹ سکول کون سا ہے اسلام آباد کے مری میں شاید پڑھا ہے کہیں تو کیڈٹ کالج میں ماشاءاللہ پورا گھر ہے گاڑی لیے ریسنڈی وہ ہر چیز کے ساتھ مجھے ٹیک کر دیتی میں کہا نہیں آپ کی میند ہے ہم وسیلہ بنگے بس تو یہ دعائیں ہیں جو اس فیلڈ میں آکے آپ کو ابھی تک رکھے ہوئے ہیں ورنہ آدھر وائز بندہ بہت تانگ ہو جاتا ہے یار اپنا کام بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ چلو کسی کی ہیلپ ہو جائے کوئی گروہ ہو جائے تو جیسے ہی وٹ ایور ویس پاکستان میں بہت سے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت کافی بڑے نام آ چکے ہیں جو بڑا ٹینڈ بن چکا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا یقین کریں اگر آپ آن لائن فیلڈ میں ہوں تو ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ہیلپ کرنے کی ان کا بہت اچھے اچھے بزنس ہے نہ بھی آئیں نہ بھی بتائیں لیکن وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد پیسہ نہیں ہے اس کے پیچھے مقصد وہ نیک نہیں ہے اللہ کی رضا ہے بس وہ یہ ہوتا ہے کہ امپاورنگ پاکستان کا ایک لوگو ہم بولتے ہیں پاکستان کی جو یوت ہے اس کو امپاور کرنا ٹھیک ہے یہاں تک فیلنگ کی بات ہے I can't explain in words بالکل میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا گفتگو کرنے کا انداز جھکی بھی آنکھیں اور بتانا کہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں یکیناً بہت سے لوگ ہاتھوں سے نکل کر ایک بڑا نام بھی بنا ہوگا اور سمٹائمز وہ آپ کی بات بڑی بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کا اپنا کام دستاب ہو رہا ہوتا ہے لیکن انسان کہتا ہے یاد چلو کوئی بات یہ کام اس کا ہو جائے میری خیرہ ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے اچھے اندریس پارک صاحب اپنی زندگی کا کوئی ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو بھولتا نہ ہو چاہے وہ فنی ہے چاہے وہ سیڈ ہے چاہے وہ مورال والا ہے میں اکثر یہ شیئر کرتا ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے میں جب دوزار گیارہ میں میں بڑا فنی بن جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوزار گیارہ میں میں نے اس فیلڈ کو جوائن کی ہونلین پرمنینٹلی جوائن کیا میں یو بیل میں ایسے نیٹ ورک کو دیکھتا تھا وہ آپ ایک بڑی پوش جاب تھی وائٹ کالر جاب اس کو بول رہے ہیں پینٹ کوٹ گاڑی ملی ہوئی ہے آپ ایک بڑے عالی لکسری آفیس میں آپ کو پتا ہے ایٹ کے لوگوں کا آپ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ اور یہ کارپوریٹ ورڈ میں تو آئی ٹ کے لوگوں کو یا نیٹ ورکس کے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے بڑے اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے بڑت سمہاو لائف میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس آپ دہتے ہو تو دہتے ہو کہ میرے ایک دوست تھا میرے ساتھ ہی تھا کچھ عرصہ پہلے وہ میرے پاس آیا تھا کہ دیس مجھے نا بینک میں جاب دلوا دو اچھا ہاں وہ کچھ حالات کا ایشو تھا تو پھر یہ ہوا میں اس کے لئے جاب دون رہا تھا کوئی چھ ساتھ مہ باد آیا وہ کہتا ہے یار میں نے کمپری اکاونٹ کھلوانا ہے وہ مجھے کھلوا دو میں نے کھلوا دیا اپنے رسول بھائیں بیٹھ کے ہمیں ایک دن اس کا فون آیا کہ میرے نا مجھے نکلوا دیا یہ سال کے دران ہے یہ دو دا دس سے یہ پرس سٹارٹ ہو اچھا اچھا میں نے statement دیکھی تو تو بی بیری فرائن نکلوائی تو تھی میں نے اس نے دو سو روپے بچائی تھے کیونکہ دو سو روپے چارجز تھے statement کے ٹھیک ہے وہ میں نے بچا دی میں نے نکال دی کہ چلو کوئی بار نہیں میری آپ کو پتا امپلائیز کو free ہوتا ہے جی جی بالکل وہ نکال کے تو آیا تو میں ویسی statement دیکھ رہا تو لکھوں کی transaction اس کے لئے آپ نے کہا ہے یہ سال پہلے چھ ماہ پہلے میرے پاس آیا کہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نوپلی بیس پچے زہر کے دلوا دو اچھا تو میں کیوریس ہو گیا میں کہے کچھ تو سیکھا وہ آیا مجھے تو میں نے کہا یار میں نے ادھر آفیس بنایا میں نے آن لائن کام سٹارٹ کیا اور میں نے کہا دکھاؤ مجھے میں بھی گیا ساتھ وہاں ستائیس لوگ بیٹھے تو میں نے گنے تھے بقاعدہ کہ کتنے لوگ بیٹھے میں نے کہا بیٹھے کتنے دیتے کہتا ہے داد دس ہزار میں نے کہا ستائیس لوگ ہیں تو دو لاکھ ستر ہزار تو پی بن رہی ہے آفیس بھی بڑا سیٹ اپ میں نے کہا تین چار لکھ بیٹھے بلکل میں نے کہا کون سا کہا میں یہ کر رہا ہے اور تھانکس ٹو ہیم کہ میں نے کہا مجھے بھی تھوڑا سا بتاؤ تو وہ جیس ہے وہ کہتا ہے لائف میں ہر وقت آپ کو رہنمائی کی زورت ہوتی ہے آج تک اس کے بعد بڑے گوروں سے بھی ٹریننگ لیے لیکن میں آج بھی کہتا ہوں جو سب سے بڑا منٹور ہے میرا وہ ہی تھا جیسرہ مجھے پہلی دفع بتایا تھا اور اس نے پتا کام دیا تو مجھے پہلا ارٹیکل لکھایا انگلیش اچھی تھی میرے تو مجھے ایٹی روپیز دیا اس نے اس نے مجھے کہ مجھے پہلے میں نے تمہیں بتایا کہ اگر میں اسی روپیز کی جاب چھوڑ دیتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے آپ کو انٹریو نہ دے رہا ہوتا تو کام چھوٹا ہے جب بڑا ہو جیسے رئیس کا بھی ڈائلہ آگیا کام چھوٹا جب بڑا ہو برا نہیں ہوتا کام تو کام ہوتا ہے آج کل لوگ میں اکسر میں دیتا سٹوڈر سے پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس سے میں نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ پارٹ ٹائم میں کام سٹارٹ کیا وہ مجھے آرٹیکل لکھویا کرتا تھا وہ پانچ ہزار چھزار دا سہزار روپے ایک ایک ایکسٹر انکم آجاتی وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ فیلڈ ہوتی ہی گیا اس سے پہلے مجھے نہیں آئیڈیا اس سے پہلے وہ وہ سیلا بنے اور پھر آجاتا وہ سیلا میں آج تک کہتا ہوں اس وقت دوزار گیارہ میں آپ کی سیلی آرہی ہو بینکنگ کی جواب لوگ آج بھی لوگ خواہش کرتے ہیں ہماری بینک میں جواب ہم بینکرز بنے بلکل بلکل میں چھوڑ کے آیا ہوں میں چھوڑ دی بینکنگ میں نے کہا یہ کرنا ہے اور میں ایم ریلی سیٹسفائی میں نے اپنے مجھے سے رضائن دیا تھا کتنی عرصے بار چھوڑی تھی کتنی عرصے بار چھوڑی تھی جب ہمارے میں ایک سال کے اندر آپ نے کہا بس ٹھیک آپ نے یہ کام کر رہا ہوں میں نے فل ٹائم یہ کام کرنا ہے اس وقت میں اس وقت رائٹنگ کرنے کے لئے انا آپ کو بتائیں کہ صرف رائٹنگ کے لئے میں نے وہ کالکولیٹ کیا کہ اگر میں دن میں دس ارٹیکل لکھتا ہوں تو میں پر دے پچاس ڈالر کو مہنگا مہینے کے پاندرہ آزو ڈالر بنے گا تو وہ ڈیڑھ دو لاک روپے اس وقت سو رپے بند کا ڈالر تھا تو میں نے کہا یہ ہے اور دس آرٹیکل لکھنے میں شاید میکسیمم آپ کے زیادہ چار جا پانچ گھنٹے یا دس گھنٹے لگ جائیں گی تھی سارے دس کے دس آپ کو اپنی مرضی سے لکھو پھر گار میں بیٹھ کے جیسے مرضی جس مرضی ٹائم پر لکھو تو یہ کلکولیشن کر کے نکلا تھا اللہ کا شکر ہے کلکولیشن بوری نہیں رہی اور ماشاءاللہ بلکل انسان کی ترقی کا یقین ہے آپ تو ماشاءاللہ سے پہلے بھی سیٹل ہی تھے بینکر تھے آپ اور کام کر رہے تھے لیکن آپ کو لگا کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو آپ نے پھر اسے جوائن کیا اور باقی کو خیر بات کیا بڑی اچھی بات ہے جی ادریس فاروق صاحب یہ بتائیے گا یوت کے حوالے سے ہم چونکہ آج کا پروگرام بیسکلی ہم کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں تو سب سے بڑا مسئلہ آج کل ارننگ پوائنچ کا ہے کہ کمانا کیسے ہے خرچے کیسے پورے کرنے اکثر اوقات ہمارے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سنگل مدر ہوتی ہیں فادر کی ڈیتھ ہو گئی یا خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیووز کا کیس بن گیا کوئی سیپریشن کا کیس بن گیا تو ماں کے لیے بچے پالنا بہت بڑا کام ہے موجودہ دور میں مہنگائی کے حالات دیکھ لیں معاشرے کا رویہ دیکھ لیں ان تمام چیزوں کو حال کرنا ایک کارنامہ ہے اگر عزت سے طریقے سے یہ کام ہو جائیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیلیما بنتا جا رہا ہے ماری سوسائٹی میں یہ میں خاص طور پر ریسنٹلی مجھے یہ کچھ زیادہ اس کا پتا چلا کیونکہ جب میں یہ لیڈیز کے ساتھ جو انٹیچ ہوا تو پھر بہت زیادہ ان کا ایڈیا ہوا ہم بیسیکلی بہت ترڈیشنل ایڈکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اپنی بچوں کو خاص طور پر بچوں کو بی ایک را دیا ہے میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اب اپنی بچوں کو ایسی ٹریننگ دیں ایسی کچھ سکل دیں صرف ایڈیوکیشن ایسیسری نہیں رہی ہے اگر آپ نے پاکستان میں ایک وقت تھا شاید ابھی بھی ہے آئندہ کا مجھے نہیں پتا کہ ایک کماتا تھا دس لوگ کھاتے کھا لیتے تھے اب وہ بات نہیں ہے اب وہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے اب گھر کے ایک وقت آ رہا ہے کہ گھر کے شاید ہر فرد کو کمانا پڑے ٹھیک ہے اور ماں جو ہوتی ہے جہاں بہن جو ہوتی ہے وہ بڑا integral پارٹ ہوتا ہے خاص طور پر میں ماں کی بات کروں اگر ماں ایک financially independent ہوگی اور ان کیس شور کی چینک ڈیتھ ہو جاتی ہے جا ڈیوورس ہو جاتی ہے جا اس طرح سنگل ہونا پڑتا ہے اگر وہ financially اسے کوئی کام آتا ہوگا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ آرہیڈی سیٹل ہو سکتی ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جا ساتھ گھر چلا سکتی ہے میں تھوڑی سی اگزیمپل دوں گا میرے فادر کی بہت ارلی میری ایج میں ڈیتھ ہو گی تھی والدہ میری اس وقت آپ کتنے سے تھے اس رائی آرہ سیونٹین جیئرز سیونٹین جیئرز ٹھیک ہے تو میری والدہ اس وقت اگر وہ سیمپل ایک گریلو خاتون ہوتی تو شاید بڑی پرابلمز ہوتی ہمیں لیکن وہ تھی اس وقت سکول کے پرنسپل تھیں تو وہ ٹیچنگ سے انڈسٹری سے وہ بھی ٹیچنگ سے ماشاءاللہ تو وہ ٹیچنگ انڈسٹری مطلب کارنی تھی جب تو ان کی جو سیرلی بعد میں پینچن انہوں نے ہمیں نا سٹیبل ہونے میں بڑا ٹائم مطلب ہمیں بڑا اچھا رکھا کہ فائدر کے ڈیتھ ہونے کے بعد ہم فیملی بل کو صحیح رہی ہے کوئی فنانچلی بڑا مسئلہ نہیں بنا ٹھیک ہے تو آج کل صرف نارمل ایڈکیشن نہ دی جائے ایسی ایڈکیشن پہ بھی فوکس کیا جائے بچیوں کو اور جو سنگل ہو گئی ہیں جاللہ ماب ان کے لیے یہ ڈوائس ہے کہ گھر بیٹھ کے پردے کے اندر رہ کے شاید آن لین فیلڈ ایک واحد فیلڈ ہے جو ایک عزت دار آپ کو ذریعہ معاش بچوں کو بھی پال سکتی ہیں ایون آپ چھوٹے بچے بھی ہیں آپ ان کا بھی خیال کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں ٹائمنگ کی تو قید کوئی نہیں ہے اس میں یہ تو نہیں آپ کو کہا گیا کہ آپ نے نو سے پانچ کام کرنا ہے رات جب مرضی بیٹھ رہا ملتان کی ایک مدر ہے وہ سنگل تو خیال نہیں لیکن میں نے ایک دن ایک دن ریالی ہینڈسوم اس کے اپنے حزمن سے زیادہ کماری وہ تھا میں اگر کہوں لیکس میں کماری ہے وہ میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کیسے کام کرتی ہے میرا ٹائم میں ایک بجے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور میں نے سوہ پانچ بجے تک چھے بجے تک رات پی یوٹیوب پر کرتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ کیوں رکھا کہتا ہے اس طرح میرا بچے سو چکے ہوتے ہیں آرام سے پوری تک بجے سو جاتے ہیں میں بچوں کو تیار کرتا ہوں سکول بیٹی پھر سو جاتے ہیں گیارہ بارہ بجے جو ہے میں پھر اپنے گھر کھے اور فنکٹس کام شام بلکک اس دران میں کوئی کام آن لائن نہیں کرتی ایک سب سے جو بڑی جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام سے آویرنیس جائے گی آویرنیس جائے گی آویرنیس جائے گی میبھی ابھی یہ جو سینٹرل ایریا ہے یہاں ایڈوکیشن زیادہ لوگوں میں ایرنیس آ رہی لیکن اگر آپ لئیہ بھکر یا سیریے پہ چلے جاؤں میں بھکر میں بھی کچھ دہی علاقے اگر ہم کہیں دہی علاقے ادھر بھی سینٹرل کے بھی لیکن ساؤس کی طرف چل وہاں تو خیر بہت برے علاقے وہاں تو نارمل ایڈوکیشن بھی بچیوں کو نہیں دلوائی جاتی اس پر ذرا تھوڑی سی ہم بات کر لیں اکثر اوقات جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ان کو دہی علاقے میں اس سے پہلے بھی جب میں نے پروگرام میں بات کی کیا کسور ہے ان کا سونہ سال کی عمر میں میٹرک بمشکل وہ بھی بڑی مشکل سونہ سال کی عمر میں میٹرک کروا کے کہتے ہیں چلو اب شادی ہوگی اب تم نے پڑھنا لکھنا جالی ہے اب تم نے اتنی پرانی سوچ کو اتنی سانی سے بدل ہمیں دو کا ایک تو سوچ کو بدل نا ہوگا and then we need to provide the necessary tools ہمیں وہ فسیلیٹیز دینی پڑھے ہیں کیونکہ کچھ آئیں تو صحیح میں بککر میں پڑھانے گیا میں آپ بکر آپ سوچ سکتے ہیں ایون کیسا رہی ہے جی 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 اور وہاں پار لوگوں کے پاس لوگ سیکھنے بھی آئے بچیوں بھی سیکھنے آئیں ان کے پاس گھر میں موبائل موبائل تک نہیں لیپ ٹاپ تک نہیں یہ فسیلیٹیز ہمیں پروائیڈ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور جو انجیو بقاعدہ وہاں جا کے کام کرنے کی ضرورت سوچ تو آستہ آستہ بدلے گی لیکن ساتھ میں رسورس سے دیکھیں بلکل ایسے ہی ہے ومن چیمبر کے ساتھ یہ مجھے فیل ہوا کہ ومن امپاورمنٹ کے اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ومن امپاورمنٹ کے اوپر ہی کام کر جائیں تو یہ قوم خوش ہو جائے دیکھیں نیکس دھائی میں کیا چلتا ہے لیکن پہلے سے چینجز آئی ہے پہلے سے لوگ نے کہنا شروع کہ education is necessary وہاں تو لوگ education کریں بچے انہوں کیا پڑھانے کیا پڑھانے کیا ہمارا فائدہ نقصان ہوگا صحیح وقت کے ساتھ بلے ہمارا فائدہ نہیں نقصان ہوگا ایسے یہ دے علاقوں سے ایک سار ایسی آواز ہی آرہی ہوتی ہیں میں وہاں رہا ہوں کچھ بچے موضوع میں خلال سار میں مس کمپیوٹر سائنس میں مس کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس میں مس تو شوک تھا اس فیلد میں آنے کمپیوٹر کوئی نہیں تھا یہ بھی فری سٹوری میں من جا تا سیول انجینئر میرے انکل چچا سیول انجینئر وہ بہت برا حالانکہ وہ بہت اچھے عدد سے ریٹائر ہو گئے تو والے صاحب کو وہ جس طرف لگا دیتے تھے والے صاحب ان کی بات مانتے تھے چھوٹے بھائی کی تھی ٹھیک ہے تو ہم لوگ گاڑی میں ایک دن شادی پر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہاں بھی تارک بتاؤ گے اس کو میں کیا بنا ہوں گے اب اس نے فسی کیا اب بازور سے انہوں نے کہا یہ کمپیوٹر سائنس کرنی اب والے صاحب کو انہوں نے کمپیوٹر سائنس بھی پورا تھی بہت زور لگایا میں نے کہا میں انگلیش میں ٹھیک ہے میں انجینئر کر لوں میرا میرےٹ بھی بان رہا تھا لیکن نہیں کیا بس کرنی یہی ہے تو ٹھیک ہے یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے رازینی اس ٹائن پروگرام میں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا شورٹ سی بریک لیتے ہیں ستے ہوئی تر جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر زور بریک اور بریک سے پہلے جیسے کہ محمد عدریز فاروق صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے شو میں بڑی لائیو لیسی اور بڑی اچھی سی گفتگو آپ کرتے ہیں جو کہ سمجھ بھی بڑے آرام سے آرہی ہوتے ہیں ہم واقعہ ڈسکس کر رہے تھے اگر ہم اس ٹائم معاشرے کی بات کریں تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے بیس سال کا تجربہ پھر آن لائن پھر پاکستان کے معاملات کو بھی یقیناً دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر جو دوست بنے ہیں آن لائن دوست بہت سارے بنے ہیں آپ نے بتایا تو نورمالی کیا ایشو دیکھ رہے ہیں لڑکیوں میں اگر دونوں ستھوں کا کمپیریزن کریں جیسے جو لوگ لیڈیز ہیں جن کو فسیلیٹیز ہیں بڑی کلاس کی اور ایک لور کلاس اب میرے خیال میڈل کلاس میں ایسی ختم ہوتی جا رہی ہے سمجھے گو ہے یہاں تو لورز ہیں میرے خیال میڈل جو ہیں وہ لور میں آگئے ہیں ہاں جو میڈل ہیں جو تھوڑے سے جمپ مار کے الیٹس میں چلے گئے ہیں باقی زیادہ تاں لورز میں چلے گئی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ اور جو بہت دو ڈیفرنٹ قسم کے چل رہا ہے ٹھیک ہے میبھی جو الیٹ کلاس ہیں ان کے لیے شاید اتنا منی میٹرز نہیں ہیں ان کے علیدہ ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں وہ لائف سے خوشی نہیں تو جو لور ہے ان کے لیے شاید یہ منی میٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ شاید آپ منی آپ کے پاس فنانشلز آجائے سٹس وہ ختم ہو تو ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ یہ جو درمیان والا ڈیفرنس ہے نا لیڈیز کو خاص طور پر میں اکثر ہی کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھی لیڈیز ہیں نا ان کو صرف کام اور کچن تک نہیں میں دودھ رکھنا چاہیے انہیں اٹلیس موبائل ہاتھ میں آگئے واتس اپے صرف وہ گوشپس نہیں کرنی چاہیے بلکل بلکل اس کو درہ دسکس کریں گا سٹڈی کرنا چاہیے کہ کیسے خود کو نالج ہے آپ انٹرنیٹ پر فری نالج سیکھ سکتے ہیں کیسے نالج اپنا گروہ کریں اور میں گھر میں ہے میرے بیٹی کو میں کہتا تھا ہوں ابھی چھوٹی ہے لیکن وہ داری بات ہے میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں سیکھو کہ کیا نئی ٹیکنولوجی زہاری ہیں وہ اس کو پڑھتی رہتی ہے دیکھتی پھر مجھ سے ڈسکرس کرتی ہے ہم لوگ فرمزیر کیا دسکرس کرتی ہے یہ کیمرا ہے یہ بچے کتنے بڑے شائع ہوتے ہیں وہ نہیں شائع کیونکہ گھر میں اس کو پورا مول ملا ہوا ہے کیا میرے کیا ویڈیو رکایڈنگ کا سٹوڈی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں آپ کو ٹھوٹیوب کے اوپر چینل بنائیں گے یہ ساری چیز ہے آپ کو نہیں آئیڈیا کہ اگر آپ ڈیلی بھی جیسے اب یہ شو کر رہے ہیں اگر آپ ڈیلی بھی شو کر رہے ہیں اگر آپ تھوڑی سی آڈینس گرائب کر لیتی ہیں تو مہینے کا آپ 40-50 ہزار آرام سے آپ کے گھر میں آئی گا اور اس سے بڑھ کے بات ہی کوئی نہیں ہے اور ایک لیڈی اگر گھر میں 40-50 ہزار پسٹ ایر سیکنڈ ایر کی لڑکی کمانا شروع کر دے تو وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا لے گی بالکل اور جو آپ اپر کلاس میں آ جائیں اپر کلاس اگر نالیج کی طرف جائے گی تو فرسٹریشن سے کام آئے گی فرسٹریشن کام ہوگی جتنا آپ کے پاس نالیج زیادہ آئے گا جتنا آپ کو اگاہی زیادہ آئے گی آپ وہ کہہ گیتا ہے نا مینٹل آپ کی جو لیول بھی بڑھے گا اور یہ جو آج کل فرسٹریشن یہ سیٹسفیکشن اور انسان پھر آگے گروہ ہی کرتا نیچر کی طرف آستا آستا جاتا جیسے وہ پہلے دنیا جو تھی ادھر کمپیٹر کے گیت گھومتی تھی آج کل پہاڑوں کے گیت گھومتی تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ ٹوریزم کا اتنا آج کل بھوم آیا ایسے ہی ہے بلکہ میں نے بے شمار اس پر پروگرامز بھی کی ہیں جس میں ٹوریزم اب تو چینلز اس ٹائپ کے بن گئے ہیں جو وزیٹر سے ریلیٹڈ ہیں بڑے مزے کی ایک بات تھا ٹوریزم صرف ان لوگوں کے لئے بزنس نہیں ہے جو یہ ٹوریزم کر رہے ہیں جو جاتے بھی ہیں وہ بھی بزنس کر سکتے ہیں وہ ٹریول بھی لوگن کر سکتے ہیں جائیں شوٹ کریں موبائل تو ہے یہ نا جو بھی گئے ہیں شوٹ کریں یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ ڈالیں آستہ آستہ ان کی آڈینس بیلڈ ہوگی لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے اینڈ ایڈ چلائیں وہ آئیڈ آٹومیٹکلی چل جاتی ہے تھوڑی سی سائٹنگ کرنے کے بعد انکم سٹارٹ کریں میرے ایک دوست ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے چلا گیا ٹریول ویلوگیں وہ کہتا ہے میں نے سو ملک پھرنے پچاس ملک پھر چکے اب یہ حالات ہے اس کے پورا کا پورا ویزرٹ ابھی جا رہا ہے ترکی اور آزربائیجان وغیرہ انگلینڈ بھی جا رہا ہے پورے کے پورے ویزرٹ سپانسرڈ ہوتے ہیں ارے مدے سے گھومو بھی خرچا بھی کوئی نہیں ایسے ہی ہو رہا ہے آن لائن فیلڈ کا بھی بڑا نام تھا لیکن اس نے اب ٹوٹلی موو ہو گیا اس کی طرف ٹریول کی طرف ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم نے خواتین کے ایشوز کو اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے سمجھایا کہ کس طریقے سے گھر بیٹھ کر اردنگ آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے تھوڑا سا بوئیز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم بوئیز کے کیا ایشوز دیکھ رہے ہیں بوئیز کا تو سب سے پہلا ایشو جی پہلا ہے یہ آج کل تو جلدی سے جلدی اسٹیبلش ہو جائیں اور موسٹی جو پرابلم یہ ہوتی ہے یہ ایشوز نہیں ہے یہ ایشوز نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ ایشوز میں جائیں اگر آپ کا گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہوا اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے تو آپ کو پیشتے ہیں اگر والدیں پیشتے ہیں تو بچہ تو فیل کرتے ہیں چلو انہوں نے فیشتے ہیں تو میں ہوتیل میں رہ رہ رہا ہوں تو دو خود دو پاکٹ منی ہے ہمیں تو یاد ہے ہمیں تو بیس چاریس روپے میں گزارہ ہو جاتا تھا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے مجھے اچھی تو ہو جاتا تھا ایف ایسی میں بیس روپے ملتے تھے ڈیلی کے بیس روپے ملتے تھے اور ہم داس روپے پھر بھی بچا لیتے تھے کوکہ نہ موبائل ہوتا تھا نہ سمارٹ فون کا کوئی ایشو تھا نہ کوئی لوڈ ڈالوانا جد ڈالنے کا ایشو تھا تو خیر ان کا سب سے بڑا جو آج کل کی نسل کا یہ ان کے پاس گیجٹس بہت ہیں ٹیکنالوجیز بہت ہیں تو اس کا بھی خرچہ اٹھانا ہے اس کے علاوہ باہر آپ کو آؤٹنگ آسان ہو گئی جانا ہوتل ہوتلنگ بھی کرنی ہے تو اس کے لئے منی میٹرز زیادہ ہیں تو وہ آن لائن فیلڈ میں آئیں اپنا بھی خرچہ اٹھائیں گھر والوں کو بھی اٹھائیں اور جو بھی اپنی شوک ہے وہ پورے 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 اچھا اس حوالے سے ادریس پاپ آپ کا کوئی پلیٹ فارم ہے اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے دیکھیں میں ایک ایک اون لائن آرگنیزیشن بھی اور اس کو ہم ابھی فیزیکلی بھی لے کے جا رہے ہیں پبلک اس کا فیس بک کا پیج بھی ہے وہاں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے محمد ادریس فاروق بھی لکھیں گے تو فیس بک کے اوپر میرا پیج ہے وہ وہاں سے بھی مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو بڑا ایزی ہے اگر گوگل پہ بھی سمپل محمد ادریس فاروق بھی ٹائپ کر دے تو وہ جتنے بھی ریزرٹس ہیں وہ میرے نام کی آئیں گے ٹھیک ہے وہ بڑے ایزی لی لوگ مجھے سرچ اوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی ایسیو کا کام ہاتا ہے تو تھوڑی سی برینڈنگ کی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے سارے ریزرٹس میرے نام کی ہیں ریزرٹس آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ادریس فاروق صاحب بوئیس کے ایشوز اور گلز کے ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا آن لائن ارننگ کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اپنی تربیت کے اوپر ہمارے ہاں تربیت کا بھی ذرا فقدان ہے انتہائی معذرت کے ساتھ سم ٹائمز تربیت ہو جاتی ہے لیکن ہم اپنی تربیت کو بھول جاتے ہیں اور سوسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں سوسائٹی کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں والدین کی بات نہیں ماننی سوسائٹی کا شکار کیسے ہو گئے ڈرگز میں پڑ گئے کوئی نہ کوئی ایشو بن گیا اس کے بعد سلپنگ پل سٹارٹ ہو گئی تو تربیت کا فقدان آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہے جی بہت زیادہ ہے اصل میں پتا کہ ٹائم کچھ ایشو ہو گئے ہیں ہمارے جو والدان دھنا انہیں ہمیں ایک ایک حرکت کا پتا تھا انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آج کار والدان بہت بیزی ہو گئے ہیں لائف بہت مشکل ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے ایگنورنس زیادہ ہو گئی ہے بچوں کو ٹی وی لگا کے دے دیا بچوں کو آپ نے اور پرائیویسی کا جو کنسپٹ آگیا ہے بچوں کو لائدہ روم میں ڈال دیا یہ سب سے بڑی بیماری ہو ہم میں ویلیج مول میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں نائنٹی ایٹی وان سے نائنٹی ایٹی سکس تک تو ہمارے تو وہاں تھا کہ سارے وہ چار پائیاں ایک اچھے ایک ہی جگہ تھے تو وہ آپ کو شام کو پتا چل جاتا تھا کیا ہو رہا ہے بہی پنجابی میں نہیں کہتا ہے چال و ایک کے دس دن دے کی چال رہا ہے اب وہ چال نہیں دیکھ سکتے ہیں مائے تو وہ بچے ڈرگز بھی کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کیفیت ہوگی تو کیفیت تو بدلتی ہے آپ کو نوٹس تو کل یہ کیفیت کیا ہے پتہ ہی نہیں کھانے کی ٹیبل پر جہاں ہم نے سوتے ہوئے ٹھیک ہے تو پھر وہ ماں میں وہ ہی کہتا ہوں کہ آپ دودھ جو ماں نے اگر بھی جنت حاصل کرنی ہے تو ماں کو بھی میند کرنی پڑے گی آپ صرف وہ پیدا کرنے سے جنت نہیں ملنی آپ تربیت تربیت ویسے بھی آپ کی گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے سکول میں جا ٹیچر آپ کی اس تربیت کو بہتر کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کی گھر سے تربیت نہیں ہوگی تو آمید نہ رکھیں اس کو ہم تھوڑا سا اگر فورڈ کر کر دیکھیں زندگی کے سفر کو اگر ہم میں الفاظ میں بیان کر سکوں تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آج ہم نے اپنے والدین کے خدمت نہیں کی اپنی جنت نہیں بنائی تو ہمارے بچوں نے بھی ہماری نہیں کرنی یہ بلکل نہ سوچیں اچھے سکول میں پڑھایا تھا تو اب یہ کل کو ٹانگیں دبا کے ہی سوئے گا میری بلکل نہیں دبائے گا وہ آپ کے گھر بھی نہیں آئے گا وہ اپنی بی بی کے ساتھ رہے گا اچھا میں تو اس سے کہتا ہوں کہ جو آپ بوئیں گے وہ ہی وہ ہی کاٹیں گے اگر آپ نے اپنے والدین کے خدمت کی ہوئی ان کے ساتھ اچھا روئیہ رکھا تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا روئیہ ہی رکھیں گے یہ کہ یہ نیچر لاس حمل ہے تو ہم اگر خود اچھا روئیہ نہیں کریں گے گارسین نہیں رہیں گے ان کے ساتھ اچھا تو امید بھی نہ رکھیں میند کرنی پڑے گی پھر بھی آپ کو جنت کو معنی کے لیے میند کرنی پڑے گی ایدری صاحب تھوڑا چھٹکلا چھوڑ دوں پھر اس ٹائم ہم پتہ کہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچہ جو ہے نا یہ اپنے دات کو چلا گیا یہ بچہ جو ہے نا اپنی پوپی پر چلا گیا یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹائم نہیں دیا غلطی ہماری ہے کہیں نہ کہیں بہت صحیح بات کر رہی ہیں یہ واقعی ہی ایسے یہ ہر گھر کی سٹوڑی ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے ایدری صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں گے مجھے بہت اچھا لگا بیسا ہے بڑے عرصے بعد میں نے اتنے کھل کے کسی انٹیویو مرنہ ہم جو انٹیویوز پر بات کرتے ہیں جب انٹیویو پر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا ایک لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے لیکن تھانکس ٹو کوئی نو ٹی وی کہ یہاں پر تھوڑے سامنے سکوپ سے ہٹ کے جنرل بات کی میسیج میرا یہی ہے کہ وقت آنے والا ظالم ہے بہت سخت ہے تو اب ابھی سے پرپیئر کریں میں نے ایک داگہ ایک دا بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک دوست ہیں بزرگ نماز دوست ہیں مجھے کہتا ہے ادریس دیکھو یہ ایک چونٹی جا رہی ہے نا میں نے کہاں جا رہی گرمیوں میں اتنی میند کیوں کر رہی ہوتی ہے اس کا ایک دانا کھانا ہے وہ اپنے کھائے تو بس تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں آئیڈیا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ گرمیوں میں سردیوں کے لیے میند کرتی ہے کیونکہ سردیوں میں وہ باہر نہیں جا سکتی اسے اپنی خراک نہیں ملنی تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اپنے فیوچر کے لیے ابھی سے میند کریں کیونکہ ابھی سے تیاری کریں آگے وقت اتنا آسان نہیں ہے مشکل وقت ہے ابھی تیار ہوں گے تو کل کو لڑ سکیں گے کل کو اچھی لائف دیکھیں گے یہی کہوں گا کہ سیکھیں زیادہ جتنی بھی کوشش ہے اور صحیح سیکھیں اور اچھے طریقے سے سیکھیں اور انشاءاللہ جب آپ میند کرو گے تو اللہ ریوارڈ ضرور دیتا ہے ٹھیک ہے وہ واپس ہی نہیں کرے گا بلکل ٹھیک محمد عدیز فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا بڑا اچھا ٹائم دیا موکا مل سکتا ہے بلکل جی ٹھیک یو سو مچ نازین پروگرام اپنے اکتتام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پر سے حاضر ہوں گے اپنی مزمان تحمید شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ